بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپس امان میں رکھیں تو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے پیس کے اوپر یعنی کہ مٹر جو سردیوں کی سبزی ہوتی ہے ونٹر ویسٹیبل ہے یہ تو اس کے میں سیڈز آج لگا رہی ہوں تو اس کا پارٹ ون جو ہے اس کے لیے آپ اوپر آئی بٹن پر کلک کریں تو آپ کو ویڈیو مل جائے گی تو تین باسکٹس میں وہ میں نے ریڈی کی تھی اور یہ لاشٹ ویڈیو پارٹ ون میں میں نے اس کے سوائل جس طرح سے تیار کی تھی اور ان پلانٹرز کو ریڈی کیا تھا تو وہ آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا تو آپ کو ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آجائے گی تو اس باسکٹس کے اندر میں نے کیے ہیں تقریبا ٹین ہولز کیے ہیں اور جو دوسری باسکٹس تھی اس کے اندر میں نے سکس سکس یا ایٹ ایٹ جو ہیں تو اس کے اندر میں تھوڑے زیادہ وال کیے ہیں اور میں ان کے درمیان میں فاصلہ اس لئے کام رکھا ہے کہ اگر ایک سیٹ جرمنیٹ نہیں بھی ہوتا تو دوسرا ہو جائے گا تو اس طرح سے یہ ہے کہ ہمارا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا تو بس اس کے اندر آپ نے سیٹس کو ڈالنا ہے اور اوپر سے ہلکا ہلکا مٹی سے کور کر دینا ہے جی ماشاءاللہ سے گیارہ دن ہو چکے ہیں سیٹس لگائے وے اور تقریباً چار سے پانچ دن کے بعد جو ہیں وہ سیٹس نکلنا سٹارٹ ہو گئے تھے اور ابھی ماشاءاللہ سے سارے ہی تقریباً سیٹس وہ نکل آئے ہیں یہ دیکھئے چھوٹے چھوٹے سے پلانٹس وہ اب نکل چکے ہیں اور یہ جو سیکنڈ باسکٹ ہے اس کے اندر بھی تقریباً سب بھی نکل آئے ہیں اور یہ بارش ہوئی تھی جب سیٹس میں لگائے تھے تو دوسرے دوسرے دن بارش ہو گئی ہے تو یہ اس وجہ سے اوپر آپ کو گرین گرین اس کے نظر آ رہی ہوگی فنگس تو اس کو بھی میں گوڑی کر دوں گی تو یہ ٹھیک ہو جائے گی تو ابھی سارے سیٹس تقریباً نکل آئے ہیں تو اب اس کی گوڑی کر سکتے ہیں تو بھی میں اس کی گوڑی کر دوں گی یہ والا ایک سیٹس ہے یہاں سے ابھی تک نہیں نکلا لیکن یہ بھی انشاءاللہ نکل آئے گا جلد جی ماشاءاللہ سے ٹونٹی فائیو ڈیز ہو چکے ہیں اور پلانٹس دیکھئے ہمارے مٹر کے پلانٹس ہیں پلانٹس ہیں وہ بلی نے خراب کر دیئے تھے تو یہاں میں اور سیٹس لگا دوں گی اور یہ یہاں پر ہو چکے ہیں ٹونٹی ایٹ ڈیز اور پلانٹس وہ ہیں وہ اوپر سے بلی نے کافی زیادہ خراب کر دیئے تھے اور اس کے بھی اوپر سے کچھ کچھ لیوز جائے ہیں وہ آپ کو خراب نظر آ رہے ہوں گے تو تقریباً ایک باسکیٹ جائے وہ میرے پاس بچ گئی باقی جو دو تھی وہ دونوں اس نے خراب کر دیئے اور ایک میں سے ان دونوں میں سے ایک میں سے کچھ پلانٹس جو تھے وہ تو تقریباً سب ہی اس نے خراب کر دیئے اور ایک میں یہ تین چار پلانٹس ہیں وہ بچ گئے ہیں تو ایک یہ ہے اور ایک تین چار جو ہیں وہ سامنے یہ والی باسکیٹ جو ہے یہ والی میری بچ گئی ہے اس کے اوپر سے اوپر اوپر سے لیوز خراب کی ہیں اس نے لیکن نیچے سے پلانٹس ٹھیک ہیں تو یہاں پر یہ دیکھئے یہ پوری کے پوری باسکٹ میری خراب ہو چکی ہے جی تو یہاں پر 33 ڈیز ہو چکے ہیں اور کچھ سیڈز جو تھے وہ میرے پاس بچ گئے تھے تو میں نے اس تھرموگول کے باکس میں 4 سے 5 سیڈز سے وہ لگا دیئے تھے تو اس کے پلانٹس ہیں وہ ہلڈی ہیں بلی سے بچے ہوئے ہیں اور ان کی گروت اچھی چل رہی ہے تو یہ کچھ مٹر کے مٹر میں نے فریج میں رکھے ہوئے تھے تو شاپر میں بند کر کے تو اس کے دیکھیں اب یہ سپراؤٹس جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں تو اب اس کو جو ہے وہ میں لگا دوں گی تو آپ کے پاس اگر مٹر کے سیڈز نہیں ہیں تو آپ جو گھر میں ہمارے مٹر آتے ہیں تو ان کو آپ شاپر میں بند کر کے تو رکھ دیں فریج میں رکھ دیں تو یہ کچھ دنوں میں اس کے روٹس میں وہ نکل آئیں گی تو بس آپ ان کو ایزی لی لگا سکتے ہیں اس کا یہ جو روٹ ایڈیا ہے وہ آپ نے نیچے کی طرف کرنا ہے اس کی جو وائٹ وائٹ سی روٹس نکلی میں آپ نے اس کو نیچے کی طرف کرنا ہے اور بس لگا کے تو اوپر سے ہلکا سا مٹی سے آپ نے کور کر کے تو پریس کر دینا ہے یہ دیکھئے یہ پرانا پلانٹ جو کہ بلی نے خراب کیا تھا تو یہ اب اس کی گروت یہاں سے نہیں سٹارٹ ہوگی تو اس کی جگہ پر میں ایک اور جو ہے وہ لگا رہی ہوں سیڈ تو اس کا جو روٹ والا ایڈیا ہے وائٹ یہ آپ نے نیچے کی طرف رکھنا ہے اور اوپر سے بس آپ نے مٹی سے ہلکا سا کور کر دینا ہے اور ہلکا سا آپ نے اس کو پریس کر دینا ہے یہ دیکھئے یہاں پر بھی ایک چھوٹا سا ہول کیا اور اس کے اندر یوں سیڈ کو رکھ دیا اور اس کی روٹ ایڈیا کو آپ نے نیچے کی طرف رکھنا ہے اور وہ بس اوپر سے آپ نے یوں مٹی سے کور کر دینا ہے اور ہلکا سا پریس کر دینا ہے اور اسی طرح سے آپ نے سارے سیڈز لگا دینا ہے اب بھی بس اوپر سے اس کو مٹی تھوڑی تھوڑی گیلی تھی تو بس ہلکا سا میں ہاتھ سے پانی دے رہی ہوں تو آپ نے بھی بس شاور سے یا ہاتھ سے ہلکا ہلکا پانی اوپر سے دے دینے تاکہ سیڈز ہیں وہ ان کی گروز میں کس پرابلم نہ آئے تو جو باقی میرے پاس پچ گئے ہیں وہ بھی میں نیکسٹ باسکٹ میں لگا دیتی ہوں اور کچھ ہی دنوں میں جو ہیں وہ اس میں سے سیڈز نکل آئیں گے یہ دیکھئے یہ بھلا پلانٹس یہاں پہ میں نے لگا دی ہیں کچھ اور یہاں پر اس کے سائیڈ پہ جو تھے وہ چار پانچ پلانٹس جو تھے وہ بچے ہوئے تھے اور تین چار میں نے سیڈز لگا دی ہیں اور یہ والی باسکٹ ایک جو ہے یہ میری بلکل ابھی سیو ہے اس کے پلانٹس ہیں وہ نہیں خراب ہوئے اور ان کو جو اب ہے وہ میں اوپر سے خالی باسکٹ سے کور کر دیتی ہوں تاکہ بلی دوبارہ ان کو خراب نہ کرے جی ماشاءاللہ سے 38 ڈیز ہو چکے ہیں اور اب ہمارے پلانٹس ہیں ان کی گروت اچھی تیزی سے ہو رہی ہے اور ابھی میں ان کے سائیڈ پہ ہمینہ سپورٹ لگانی پڑے گی یہ دیکھئے اس کی ایک کلائمبر کی طرح اوپر چڑتی ہے اور یہ دیکھئے یہ جو ہے اس کی یہاں سے یہ کوئی بھی اس کو سپورٹ ملتی ہے تو وہاں سے یہ اوپر بیل کی طرح چڑ جاتی ہے تو یہاں پہ اس کو سپورٹ دینی پڑے گی مجھے تو اس کے لیے میں اس کے چاروں کارنرز میں لگا دوں گی کچھ سٹکس تو یہ دیکھئے یہ ہے جو میں نے پانچ دن پہلے مٹر کے سیڈز لگائے تھے گھر میں ریڈی کیے ہوئے تو یہ اس کے اس میں سے جو ہیں وہ پلانٹس نکلنا سٹارٹ ہو گئے ہیں فائیو ڈیس میں یہ نکلنا سٹارٹ ہو گئے ہیں پانچ دن پہلے میں نے ان کو لگایا تھا اور یہاں پہ وہ بھی نہیں نکلا تو ابھی جو ہے وہ میں ان کو ان سٹکس کے ساتھ دوں گی سپورٹ تو اس کے چاروں کارنرز میں جو ہے میں سٹکس کو یوں لگا دوں گی یہاں پہ آپ نے ایک ایک کارنر میں رکھتے جانا ہے اور اس کو پریس کرتے جانا ہے فل نیچے تک تو پھر بعد میں چاروں سائٹس پہ اس کے لگا کے یہ دیکھے اس طرح سے میں نے اس کے چاروں سائٹس پہ لگا دی ہیں اور ابھی جو ہے وہ میں اس کو کسی بھی ڈوری یا کوئی بھی آپ کے پاس اس طرح سے دھاگا وغیرہ ہے تو اس کے ساتھ آپ اس کو یہاں سے یوں ادھر سے باندھیں تاکہ یہ جو ہیں پلانٹس اس کے ساتھ ساتھ اوپر چڑھتے جائیں تو یہ دیکھے ابھی فرنٹس سے میں نے یہاں سے باندھا ہے اسی طرح میں چاروں سائٹس کو باندھوں گی تو ابھی تھوڑا شام ہو رہی ہے تو تھوڑا یہ دیکھے یہ میں نے اس کو چاروں سائٹس سے ایک دفعہ نیچے سے باندھ دیا ہے اور اسی طرح ایک لیئر میں اس کے اوپر بنا دوں گی تو ابھی تو اندھیرہ ہو رہا ہے تو پھر میں آپ کو صبح کے ٹائم جو ہے وہ میں اس کی آپ کو بتاتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور شیئر ضرور کیجئے گا اور یہاں پر دیکھیں صبح ہو چکی ہے اور یہاں پر میں نے اس کو باندھ دیا تھا اور دو لیئرز میں نے اس کی بنائی ہیں اور اتنا ای تنک اس کے لئے کافی ہوگا اگر اس سے زیادہ ضرور پڑی تو پھر میں اوپر ایک اور بنا دوں گی تو اسی طرح یہ اس کے ساتھ اوپر چڑھ دی جائیں گی تو ملتے ہیں پھر اس کے نیکس پارٹ میں تھانکس پور واشنگ اللہ حافظ